ایک جنتی صحابی کی کہانی اسلامی کہانی حضرت نص بن مالک رضی اللہ تعال انہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگ چنانچہ ایک انساری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی دیٹھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے دوسرے دن بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے اور آج بھی پہلے کی تہہ جوتے ان کے ہاتھ میں تھے تیسرے دن بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دوہری اور آس دن وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے جن کی دالی سے وضو کا پانی تپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیئے تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعال انہوں انساری صحابی کے پیچھے لگ گئے اور ارس کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور تین دن تک ان سے جدہ رہنے کی میں نے قسم کھالی ہے لہذا اگر آپ مناسب سمجھی تواس مدد تک مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں انساری صحابی نے جواب دیا کوئی بات نہیں آپ جتنا چاہی میرے گھر پر رہ سکتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں نے تین راتیں ان کے ہاں گزاری لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے کوئی تیائی جواد نہیں پڑتے البتہ رات میں جب بھی ان کی نتوٹتیا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور ان کی بڑھائی بیان کرتے میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا ہی بولتے جب تین دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں کوئی بھی عمل بڑا نہ معلوم ہوا تو میں نے کہا ہے اللہ کے بندے میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی چھگرا اور ناراضگی نہیں البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تین دن لگاتار اب کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا اور تینوں دن اب ہی تشریف لائے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر میں آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکھوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ عمل نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے بس میرا عمل تو بس اتنا ہے جو تم نے دیکھا کہ جب میں وہاں سے واپسی کے لئے مرا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور فرمایا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کیلئے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں یعنی نہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی سے حسد کرتا ہوں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور یہی وہ عادت ہے جس کو اپنانے کی ہمیں طاقت نہیں محترم دوستوباز مرتبہ صرف ایک اچھی عادت انسان کو باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہے اور اللہ کے دربار میں اس کا مقام بلند کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ نہیں کوئی ایک اچھی عادت ہم اپنا لے جو ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کرے